بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم اب آج کی اس ٹیک ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیٹلائٹ کمیونکیشن کی جو کہ آئی فون میں اویلبل ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو آئی فون نے اپنا نیا آئی فون ریڈیوز کرا ہے آئی فون فورٹین اس میں انہوں نے سیٹلائٹ ایمرجنسی یا کال کی آپ کو فیسلیٹی دی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ فیسلیٹی جو ہے وہ اس کی کچھ تو ہم دیکھیں گے کہ اپلیکیشن کے پوائنٹ ایف یو سے کہ یہ کہاں تک اپلیکیبل ہے اس کی کہاں تک افادیت ہے اور دوسرے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ کس پہ بیس کر رہی ہے تو روائٹرز کے مطابق یہ جو فیسلیٹی ہے آئی فون میں اس کے لئے یہ یوز کریں گے لیو سیٹلائٹ کو لو ارٹھ آوربٹ سیٹلائٹ کو اور یہ سرویس پروائیڈ کرے گا گلوبل اسٹار اور اس کے لئے جو ایپل ہے اس نے گلوبل اسٹارٹ کو فور ففٹی ملین ڈالر اس کے اندر مینفیکٹرنگ میں اور اس کی بزرسری پرپس کے لئے فنڈ کیے ہیں یہ جو ایمیجنسی اس میں فیسلیٹی ہے سیٹلائٹ کی یہ سرپا صرف میسیجنگ کے لئے اس میں آپ فون کال نہیں کر سکتے بلکہ آپ صرف اصف میسیجنگ کر سکتے ہیں اور یہ آلموسٹ آپ کے لئے آویلیبل ہوگا نیویمبر سے اور ساتھ ساتھ یہ فیسلیٹی آویلیبل ہوگی صرف اصف یونیٹیڈ سٹیٹس اور کینیڈا کے لئے ابھی یہ ورلڈ وائٹ نہیں ہے البتہ ایپل کا یہی کمیٹمنٹ ہے کہ یہ اس کو گلوبلی سرویس آویلیبل ہوگی لیکن فیلحال جو ابھی ان کے پاس لانچ ہوگا نیویمبر میں تو یہ صرف یونیٹی سٹیٹس اور کینیڈا کے لئے ہوگا اس کے لئے آئی فون نے ایک ایڈیشنل موڈرم چپ اس کے اندر انسٹال کی ہے آئی فون فورٹین میں تاکہ وہ سیٹلائٹ کنیکشن ہو سکے اس کا مین پرپس جیسے آپ کو پتائے کہ یہ ایمیجنسی کال کے لئے تو یہ ایسی جنگوں پر یہ کال کرنے کے لئے استعمال ہوگا جہاں پر جو موبائل کمیونکیشن ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو یعنی کہ آپ ایسی جگہ پر کہیں پہ آپ پھر ہز گئے ہیں کہ آپ ڈیزرٹ میں ہیں یا فورسٹ میں ہیں کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر نیٹورک کوریج موجود نہیں ہے موبائل نیٹورک کوریج موجود نہیں ہے تو وہاں پر آپ یہ ایمیجنسی میسیجنگ کر سکتے ہیں اور یہ جو میسیج ہوگا ایمیجنسی میسیج یہ کسی ایمیجنسی سرویس پروائیڈر کو جائے گا جیسے کہ آپ کے پاس آپ کو پتا ہے امریکہ میں نائن ون ون کی سرویس ہے تو وہ ان کے پاس جائے گا یہ میسیج اور وہ پھر آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے اس کے جو میسیجز ہوں گے وہ بھی پریفکسڈ ہوں گے یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مرضی سے کوئی میسیج لکھ لیں بلکہ اس کا جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں اس میں آپ کو بس اپشنز ہوں گے کہ پہلے سے پریفکسڈ میسیجز ہوں گے جس کو آپ نے سیلیکشن کرنی ہوگی اور اس کے مطابق وہ میسیج ہے وہ ٹرینسمنٹ ہوگا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو ریکوارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتا ہے سیٹلائٹ کمیونکیشن کے لیے ہمیں لائن آف سائٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ضروری ہے کہ آپ کمیونکیٹ کر سکیں جو لیو سیٹلائٹ اس کے ساتھ کمیونکیشن کے لیے ضروری ہوگا کلائن آف سائٹ اویلیبل ہو یعنی کہ آپ ایسی کھولی جگہ پر ہو جہاں پہ آپ کو کلیر اسکائی بیو مل سکے اور آپ کو اپنے جو موبائل سیٹ ہے اس کو الائن کرنا پڑے گا سیٹلائٹ کے ساتھ جیسے کہ آپ کوئی یاد ہوگا ہے جیسے کہ ہم سیٹلائٹ کمیونکیشن میں ڈش انٹینہ کو الائن کرتے تھے یا کرتے ہیں سیٹلائٹ کمیونکیشن کے لیے تو ابھی اس کے اندر ان کے جو لیمیٹیشن سے ہمیں نظر آرہی ہیں وہ یہ آرہی ہیں کہ یہ ایک تو ہر جگہ آویلیبل نہیں ہے دوسرا یہ کہ اس کے اندر صرف پری ڈیفائنڈ ایس ایس میسیجز آپ بھیج سکتے ہیں اور اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کوئی ایسی ہے آپ کوئی چیز اس میں نہیں ٹرانسمنٹ کر سکتے کہ اپنی مرضی کو میسیج نہیں بھیج سکتے اس کے لیے جو ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے وہ لیو سیٹلائٹ کی یوز کی گئی ہے لیو سیٹلائٹ جو ہوتا ہے وہ جس میں نے بتایا کہ لو ارث اوربیٹ سیٹلائٹس ہوتے ہیں اور یہ لو ارث اوربیٹ سیٹلائٹس جو ہیں یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے ڈسٹنس ہوتا ہے زمین سے سرفیس سے وہ تقریباً ون سکسٹی ون ففٹی کلومیٹر سے لے کے ٹو تھوزن کلومیٹر تک ہوتا ہے اور یہ جو اس کا ارث کے آراؤنڈ یا اپنا جو آر بیٹ ہے یا اپنا سرکل جو کمپلیٹ کرتا ہے وہ تقریباً ون ٹوئنٹی ایٹ منٹس کے برابر ہوتا ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کونسی اس کی ڈسٹنس کتنا ہے یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی منٹس سے لے کر ون ٹوئنٹی منٹس ون ٹوئنٹی ایٹ میٹس تک یعنی تقریباً ٹو ہارز میں کیا راؤنڈ یہ اپنا ایک سرکل جو ہے وہ ارث کیا راؤنڈ کمپلیٹ کرتا ہے جو اس سے پہلے جو لیو کا ایک سرویس تھی جو موبائل کمیونکیشن کے لیے وہ یوز ہوتی رہی ہے لیو کی وہ ہے ایڈیٹیم سیٹلائٹ ہے اور پوری ارث کی کوریچ کیلئے وہ تقریباً سکسٹی سکس سیٹلائٹس ریکوائٹ تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیفٹی دو ہنڈرڈ لیو سیٹلائٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں کمپلیٹ اگر آپ ارث کو کور کرنا چاہے یہ ڈپینٹس آن دا ڈسٹنس اور اس بیل کیونکہ اس کا فوٹپرنٹ کتنا ہوگا وہ اس کا ڈسٹنس پہ ڈپینٹ کرتا ہے کہ اس کا ڈسٹنس کتنا ہے اور اس کے لیے جو پاور ریکوائیڈ ہے ٹرانسمنٹ کرنے کے لیے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں سکس ٹو سیون وارٹ سے ریکے ففٹین وارٹ تک ہے کہ وہ پھر اگینڈ ڈپینٹ کرتا ہے فریکوائیڈسی پہ اور ڈسٹنس کے اوپر تو یہ اس کے ابھی ایشوز ہیں اور یہ ابھی صرف سیٹلائٹ کمینکیشن ابھی پاکستان میں تو آگی جیسے بہت ایکسائٹ میٹے گی سیٹلائٹ کمینکیشن ہو سکے گی لیکن پاکستان میں یا ابھی اس ریجن میں تو سیٹلائٹ کمینکیشن نہیں ہو سکے گی اور فیوچر میں معلوم نہیں ہے کہ گلوپل اسٹار اس ریجن کو کور کرتا ہے بھی یہ نہیں کرتا ہے انہیں کہ آئی فون اس ریجن کو کس حد تک کور کرنا جائے گا تو بس اس ٹیک ویڈیٹ میں اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ٹیک ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ